غزوہ احد غزوہ بدر کی شکست نے قریش کو اور بر افروختہ کر دیا اور اب انہوں نے اس شکست کا بدلہ لینے کی تیاریاں بہت بڑے پیمانے پر شروع کی شائروں نے اپنی آتش بیانی سے آس پاس کے تمام قبیلوں میں آگ لگا دی اور ادھر عورتوں نے مقتولین بدر کا نوحہ کر کے قریش کے ایک ایک نوجوان کو جوش انتقام سے اس طرح بھرپور کر دیا کہ ہر شخص کی زبان پر السار السار تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں جو کاروان تجارت شام سے واپس آیا تھا اس کا عظیم منافعہ اگرچہ تقسیم کر دیا گیا تھا لیکن بطور امانت محفوظ تھا عورتوں کی ایک بڑی جمعیت کا ساتھ ہونا اس کی دلیل تھا کہ اس مرتبہ قریش یہ تیہ کر کر چلے تھے کہ یا وہ اپنے مقتولین بدر کا انتقام لیں گے یا وہیں میدان جنگ میں لڑ لڑ کر ختم ہو جائیں گے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اگرچہ اسلام لے آئے تھے لیکن جاسوسی کے خیال میں مکہ ہی واپس آگئے تھے انہوں نے ایک تیز رفتار قاسد کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی ان تیاریوں کی اطلاع دی آپ نے اس خبر کی تصدیق اور مفصل حالات سے آگاہی حاصل کرنے کی غز سے انس اور مونس دو آدمیوں کو بھیجا تو انہوں نے خبر دی کہ قریش کلشکر مدینہ کی اس قدر قریب آ گیا ہے کہ ان کے گھوڑوں نے عریض جراغگاہ کو صاف کر دیا قریش جبل اہود پر خیمہ ڈالے پڑے تھے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سات سو جانساروں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور عہد کی پشت پر پہنچ کر صفیں آراستہ کی جب عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت ابود جانہ رضی اللہ تعالی عنہم اس بے جگری سے لڑے کہ دشمن کی فوج میں گس کر ان کی صفیں اُلٹ دی قریش کے علم بردار ایک ایک بڑھتے تھے اور سرمستانِ بادہِ توحید کی ضربکاری سے خاک کا ڈھیر ہو جاتے تھے آخر فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگنا شروع کر دیا مسلمان یہ دیکھ کر مالِ غنیمت کے جمع کرنے میں لگ گئے قریش کا ایک دستہ جو کوہِ اہد پر تھا اس نے میدان خالی دیکھ کر عقب سے اس زور کا حملہ کیا کہ اب جنگ کا نقشہ ہی کچھ اور تھا یہ وقت اسلام کے لئے بے حد نازک تھا اسلامی فوج کے بڑے بڑے نابرد ازماؤں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے عام افرہ تفری میں خود مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں پر پڑھ رہی تھی دشمنوں نے خبر اڑا دی کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معذ اللہ شہید ہو گئے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر پیشہ شجاعت کا دل چھوٹ گیا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کے ایک گوشے میں اپنے چند جہابازوں کے ساتھ کھڑے تھے جن میں ایک حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھی تھے قراش کے دستہ تیر برسا رہا تھا آجرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردن اٹھا اٹھا کر دیکھتے تو حضرت عبو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ پر میرے ماں باپ قربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردن نہ اٹھیں دشمن تیر بسا رہے ہیں میرا سینہ ان کا نشانہ بننے کے لئے حاضر ہے اسی عہرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجروح ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانسار پہاڑ پر لے آئے یہاں عبو صفیان بھی پہنچ گیا اور اس نے پکار کر پوچھا لوگو کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے پھر دریافت کیا ابو بکر ہیں اس کا بھی جواب نہ ملا تو اس نے حضرت عمر کا نام لیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قریش بیان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کو ہی مسلمانوں کا لیڈر تسلیم کرتے تھے مسلمانوں کو جب معلوم ہو گیا کہ آجرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں تو ان کا حوصلہ بندہ اور انہوں نے اپنی منتشر طاقتوں کو سمیٹھ کر پھر اس جو شکروش کے ساتھ جنگ کی کہ بہادرانے قریش کے چھکے چھڑا دیے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے آجرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا ان کا تاقب کون کرے گا صدر صحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے نام پیش کیے امام بخاری نے حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ناموں کی تصریح کی ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنگیں کی ہیں ارباب سیر کی اسطلاح میں وہ دو قسم کی ہیں ایک کو غزوہ کہتے ہیں اور دوسری کا نام سریعہ ہے عام طور پر ان میں فرق یہ ہے کہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں آجرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہو اور سریعہ جس کے معنی ٹولی یا گروہ کے ہیں اسے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک نہ ہوئے ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست راست اور مشیر خاص تھے اس بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموما سرائیہ کی مہم پر نہیں بھیجے جاتے تھے اور مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ کر ہی ان کا بندوبست اور انتظام کرتے تھے شنانچہ حضرت غزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اطراف و اکناف میں لوگوں کے فرائض و سنن کی تعلیم دینے کی غرض سے اپنے آدمی بھیجوں جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کو بھیجا کرتے تھے کسی نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کو کیوں نہیں بھیجتے ارشاد ہوا میں ان دونوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا یہ دین کے کان اور آنکھیں ہیں